اس ویڈیو میں ہم about myself کے سبق کے مطالق ایک اور مش کریں گے چلیے مل کر پڑھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے answer the questions answer یعنی جواب دیجئے the questions سوالوں کے answer the questions یعنی سوالوں کے جواب دیجئے تو چلیے مل کر question کو پڑھتے ہیں question number one in which class is مجتبہ in میں which کونسی class جماعت is ہے مجتبہ in which class is مجتبہ یعنی مجتبہ کونسی کونسی کلاس میں ہے تو about myself کے سبق میں عبد الرحمان نے ہمیں مجتبہ کے مطالق کیا بتایا تھا وہ کونسی کلاس میں ہے he is in class four یعنی یہ class four میں ہے تو چلیے اب آپ بتائیے اس سوال کے جواب میں ہم کیا لکھیں گے in which classes مجتبہ he is in class four بالکل ٹھیک تو چلیے اب غور سے دیکھئے اس جواب کو لکھنے کا طریقہ سب الفاظ الفاظ استعمال کیا جاتے ہیں چلیے اب مل کر پڑھتے ہیں question number two in which class is عبد الرحمن in میں which کونسی class جماعت is ہے عبد الرحمن in which class is عبد الرحمن یعنی عبد الرحمن کونسی کلاس میں ہے تو عبد الرحمن نے ہمیں اپنے مطالق کیا بتایا تھا وہ کونسی کلاس میں ہے اس نے کہا تھا i am in class two لیکن اب ہم نے اس طرح سے کہنا ہے کہ یہ class two میں ہے تو لڑکے کے لئے کونسی pronoun استعمال کیا جاتا ہے he ہے کے لئے آئے گا is تو یہ ہو جائے گا he is اور باقی کا جملہ اسی طرح سے لکھیں گے in class two تو i am کی جگہ آج گا he is اور اس کے بعد in class two he is in class two یعنی یہ class two میں ہے in which class is abdur rahman he is in class two بلکل ٹھیک چلیے اب اس جملے کو لکھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں سب سے پہلے کیا لکھیں گے capital h اس کے بعد باقی لیٹرز کو small میں لکھنا ہے h کے بعد e یہ بن گیا he اس کے بعد کیا لفظ آئے گا is 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 اور پھر in 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 class c l a double s class اور پھر آخر میں two t w o two اور آخر میں کیا لگانا ہے full stop مل کر پڑھتے ہیں he is in class two یعنی یہ class two میں ہے اب آگے پڑھتے ہیں question number three in which class is s in which class is s in which class is s سیرت یعنی سیرت کون سی class میں ہے تو عبد الرحمان نے سیرت کے مطالق کیا بتایا تھا she is in class one تو سب سے پہلے کیا لکھیں گے capital s اس کے بعد باقی letters کو small میں لکھنا ہے s کے بعد h اور پھر e یہ بن گیا she اس کے بعد is is i an in c l a double s class o n e one اور آخر میں full stop اب مل کر پڑھتے ہیں she is in class one یعنی یہ ہے class one میں اب question number four who is mano who is mano who is mano یعنی mano کون ہے تو mano کے مطالق عبدالرحمن نے کیا بتایا تھا it is a cat یعنی یہ ایک billy ہے تو آپ بتائیے who is mano it is a cat اب اسے لکھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں سب سے پہلے لکھیں گے capital i اور باقی letter small میں i کے ساتھ t یہ بن گیا it اس کے بعد کیا لکھنا ہے it is it is a کے لیے letter a اور cat c a t cat اور آخر میں full stop مل کر پڑھتے it is a cat یعنی یہ ایک billy ہے چلیے اب اپنے مطالق بات کرنے کا طریقہ سیکھنے کیلئے ایک ماشق کرتے ہیں مل کر پڑھتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے complete the answers about yourself for the following questions complete مکمل کیجئے the answers جوابات about بارے میں yourself اپنے for the لیے following نیچے دیے گئے questions سوالات complete the answers about yourself یعنی اپنے مطالق دیے گئے سوالات کے جوابات کو مکمل کیجئے چلیے مل کر پڑھتے ہیں question number one in in which class are you in میں which کونسی کونسی جماعت are ہیں you آپ in which class are you یعنی آپ کونسی جماعت میں ہیں in which class are you یعنی آپ کونسی جماعت میں ہیں تو اس سوال کے جواب میں آپ کہیں گے میں دوسری جماعت میں ہوں اس بات کو انگلش میں کیسے کہتے ہیں i am in اس کے بعد آئے گا جماعت یعنی class اور دوسری یعنی two i am in class c l a double s class t w o two i am in class two یعنی میں دوسری جماعت میں ہوں question number two اب پڑھ یہ who is your friend who is your friend who is your friend یعنی آپ کا دوست کون ہے تو اس کے جواب میں آپ کیا کہیں گے آپ اپنے friend کا نام لیں اور ساتھی کہیں گے وہ میرا دوست ہے تو اس بات کو انگلش میں کس نہ کہا جاتا یا کہیں گے اپنے friend کا نام اور پھر اس کے بعد آپ کہیں is my friend جیسے کہ اگر آپ کے friend کا نام ہے ali تو آپ لکھیں گے a l i ali اور پھر is my friend یعنی ali میرا دوست ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ali کی جگہ آپ نے لکھنا ہے اس جگہ پر اپنے friend کا نام اور اس طرح سے یہ جواب مکمل ہو جائے گا اور آپ سیکھ سکھیں گے کہ اگر آپ سے پوچھے جائے who is your friend تو آپ نے اس کا کیا جواب دینا ہے question number 3 آپ پڑھئے how old are you how کتنے old بڑے are ہیں you آپ how old are you یعنی آپ کتنے بڑے ہیں یعنی یہاں آپ کی عمر کے مطالق پوچھا جا رہا ہے تو آپ جواب میں کیا کہیں گے جیسا کہ اگر آپ 6 سال کے ہیں تو آپ کہیں گے میں 6 سال کا ہوں اس بات کو انگلش میں کیسے کہتے ہیں I am 6 S I X 6 years old I یعنی میں 6 سال کا ہوں لیکن اگر آپ 7 سال کے ہیں تو آپ کہیں I am 7 years old S E V E N 7 I am 7 years old یعنی میں 7 سال کا ہوں تو اسی طرح سے اگر آپ ایک لڑکی ہیں اور آپ بھی کلاس 2 میں ہیں اور آپ سے پوچھا جائے Who is your friend جیسے کہ اگر آپ کی friend کا نام ہے Sarah تو آپ لکھیں گی S A R A Sarah is my friend Who is your friend Sarah is my friend تو آپ نے اس خالی جگہ پر Sarah کے بجائے اپنی friend کا نام لکھنا ہے اس طرح سے یہ جملہ مکمل ہو جائے اور اگر آپ سے پوچھا جائے how old are you اور اگر آپ six سال کی ہیں یا چھے سال کی ہیں تو آپ نے اسی طرح سے کہنا ہے I am six years old یعنی میں چھے سال کی ہوں اور اگر آپ سات سال کی ہیں تو آپ لکھیں گی I am seven years old seven I am seven years old یعنی میں سات سال کی ہوں تو اس طرح آپ اس ویڈیو کو ری پلی کی جی اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور لکھنے کی کوشش جاری رکھئے